اچاؤذو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین فلاسفہ یونان کے مطابق کیا یہ عالم حادث ہے یا یہ عالم قدیم ہے تو ان میں سے سب سے مشہور ترین نظریہ جو ہے وہ جنہوں نے جو نظریہ پیش کیا تو عرسطور علم اور فلسفی کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے یہ ابھی تقریباً کوئی دائی ہزار سال گزر گئے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کا ایک علمی حیبت ابھی تک کوئی نہیں توڑ سکا ابھی تک یعنی عرسطور کے بارے میں اس کے عراق کے بارے میں بحث ویسا ہوتا ہے اور یہ پتہ نہیں کب تک ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عراق کی اہمیت تھی اور اتنی اہمیت ہے یعنی ایک ایسی شخصیت ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عراق کسی کی رائے جو ہے یا افکار دو سال تک دو سو سال تک پچاس سال تک عمر کرتے ہیں لیکن اس کی افکار ڈائی ہزار سال تک ابھی تک دنیا میں اس کی افکار رائیت ہے اور ایک فکر کی علامت بن گئے ارسطور صاحب جو تھے یہ اپنی افلاتون کے ساتھ بیس سال اس نے شاگردے کی افلاتون کا جو زیادہ روجہان تھا وہ اشراقی اور فانی روجہان تھا لیکن ان کے فوت مولے کے بعد پھر ارسطور نے افلاتون سے جدا ہو گیا انہوں نے اپنی لئے ایک الگ یونیورسٹی جامعہ کے ساتھ ایک ادارہ بنایا اور جس کا نام اس نے اکیڈیمیا رکھا یہ جو اکیڈمی ہے یہ ارسطور ہی کی اداری کا نام تھا اور کہتے ہیں کہ چونکہ ارسطور اپنے شاگردوں ان کو جب پڑھا رہے ہوتے تھے تو وہ چل کے پڑھا رہے ہوتے تھے یعنی چلتے چلتے پڑھا رہے ہوتے تھے گوم بی رہے ہوتے تھے تو اس لئے ان کے فلسفے کو فلسفے مشایع بھی کہتے ہیں یعنی کانا یا تماتا یا یمشی بین طلابی ہی اصنا دراستی ہی تو اس اعتبار سے اس کے فلسفے کو فلسفے مشایع بھی کہتے ہیں اور انہوں نے حقیقت معلم اول بھی ہی کا لقب ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے منطق کی بنیاد رکھی جیسے کہ معروف ہے کہ ان کے وقت میں صوفستائی بہت زیادہ تھے صوفستائی وہی شخصیات تھی جو حق کو باطل اور باطل کو حق کر دیتے پیش کر کے معاشرے میں انہوں نے رائش کر دیتا ہے لوگوں کے نزدیک کوئی چیز حق اور باطل نہیں رہ گئی بلکہ صوفستائی جس چیز کو حق ثابت کرنا چاہتے تھے حق ثابت کرتے تھے جس کو باطل ثابت کرنا چاہتے تھے باطل ثابت کرتے تھے لیکن حضرت عرستو صاحب نے کچھ قواعد وضع کیے منطق سوری کی شکل میں جس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ بھئی کچھ قوانین ہیں منطق قوانین اس کے مطابق آپ کسی بھی قضائع کے قضیع کے کسی بھی جملے کسی بات کے صدق اور قضب کو معلوم کر سکتے کہ کیا یہ قضیع جو ہے صحیح ہے یا باطل ہے ایک اور دوسرا آپ یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے یہ بھی جان سکتے ہو کہ آیا کوئی سامنے والا مغالطے سے تو کام نہیں لے رہا تو منطق کی بنیادیں انہوں نے استعوار کی اور انہوں نے منطق کی بنیاد ڈالی منطق عرستو کے نام سے منطق سوری کے نام سے اسی وجہ سے منطق کی وجہ سے ہی ان کو معلوم اول کہا جاتا ہے لیکن چونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ علم کی شعبیں مختلف نہیں تھے بلکہ سال علوم جمع ہو کے فلسفہ کہلاتے تھے چاہے علم فیزکس ہو علم ریاضی ہو علوم مدنیہ ہو سیاست ہو جتنے بھی علوم تھے اس دور میں فلسفہ کا ایک الگ معنی تھا اور فلسفہ کے معنی زمانے کے ساتھ تبدیل ہوتے لیے ہے آج کل کے دور میں بھی یورپ میں مغرب میں جب ایک فلسفہ کا نام لیا جاتے ہیں اور ہے اسلامی فلسفہ میں فلسفہ کا معنی اور ہو جاتا ہے عام استعمال میں فلسفہ کا معنی اور ہو جاتا ہے تو اس دور میں فلسفہ کا معنی ہوتا تھا کہ سارے علوم کا حامل شخص جس میں سارے علوم شامل ہوتے تھے تو اس اعتبار سے جو ہے عرستوں کو اگر آج جو اس کی علم کی یا اس کی باتوں کی اتنی اہمیت ہے اس لیے کہ اس نے ہر شعبے میں ایسی باتیں کی ہیں چاہے وہ فیزکس ہو سوری سب چاہے وہ میت ہو چاہے فیزکس ہو یا چاہے وہ میٹا فیزکس ہو ان ساروں میں ان کی اپنی آرارہ ہے چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ اخلاق ہو چاہے وہ عقائد ہو تو ان ساروں میں ان کی راہ ہے لہٰذا وہ جب فلسفہ ہی ہے سب علم کو ہی فلسفہ کا جاتا تھا اور سارے بھوم تحت داخل ہوتے تھے تو اس وجہ سے بھی ان کی پھر شہرت جیدہ معروف ہو گئے تو اب ہم آتے ہیں اپنے مسئلے کی طرف کہ اللہ کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں جنابِ ارستو کیا رہی تھی دیکھیں جنابِ ارستو سے پہلے ان کے استاد جو تھے جنابِ افلاتون صاحب افلاتون صاحب کی راہ یہ تھی کہ پوری کائنات جو عالمِ خارج ہے یہ عالم عالمِ حقیقی نہیں ہے بلکہ اس عالم کے بارے میں اس عالم سے ماورا ایک غیر محسوس عالم بھی ہے جو عالمِ حقیقی ہے اور یہ عالم در حقیقت اسی کا مظہر ہے اسی کا پرتوف ہے تو جس طرح مثلاً فرش کرے ہم یہ کہتے ہیں اور جس کو مسئلِ افلاتونی کہا جاتا ہے مثال نہیں بلکہ کئی مسئل ہیں وہ یہ کہ جتنے انواع و اجناس پورے کائنات میں پائے جاتے ہیں اس کی کامل ترین مثال وہ عالمِ مثال میں پائے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مسئلِ افلاتونی اب وہ حقیقت ان سارے اپنے افراد کو وہ ادارہ کرتی ہیں وہ ان کے جسے کہتے ہیں عرباب شمارتونی مثلاً ہم سارے جتنی بھی انسان ہیں تو ہمارے انسان کا ایک کلی تصور ایک کلی مثال جو ہے نا وہ ایک عالمی مثال میں موجود ہے اور ہم سب اس کے پرتو ہیں ہم سب اس کے جسے کہتے ہیں نسبت المسلِ الافراد ہی کا نسبت العب الالابنا جیسے ہم سب اسی کے بیٹے ہیں لیکن اس میں کہتے ہیں کہ جو مثال ہے انسانی مثال ہے مسل ہے وہ کامل ترین ہے انسان جتنی صفات حاصل کر سکتے ہیں وہ سے کامل ترین شکل ہے وہ مادی نہیں ہے وہ مجرد ہے اور وہ جو ہے قابلی تغییر اور تبدل نہیں ہے پھر ان سارے مسل کے اوپر ایک مسلِ عالی ہے جو کہ رب الارباب ہے جو اللہ اور کائنات کا ایک تصور اس نے دیا تو یہ ایک تصور جو تھا یہ افلاتون نے دیا تھا اب یہ مسلِ افلاتونی میں یہ نہیں ہے مثلام زerstہ ایک الگ اوپر مثال موجود ہے اور جو ہے عمر کے نہیں بلکہ انواں کی کلی ایک وہ ہے مثلا कلی انسان جو ہے اجسان ایک کلی جو ہے وہ اوپر موجود ہے مثلا جانور ہے تو ایک جانور ایک کلی اوپر موجود ہے نابتار ہے تو نابات کا ایک ایک وجود موجود ہے وجود ایک کلی یعنی کلی جو ہے صرف ذہن میں نہیں ہے بلکہ کلی مفهوم جو ہے اس کا خواہر میں ایک وجود ہے جس کو افلاتون نے مسئل افلاتونے سے تعبیر کیا ارستو صاحب آئے انہوں نے یہ تعبیر کی کہ انہوں نے سب سے پہلے ارستو نے اپنے استاد کے اس نظریہ مثال پر نگ کر کے اس کے بعد اپنا نظریہ پیش کیا کہا کے دیکھیں یہ جو آپ کہتے ہیں کہ مثال افلاتون ایک عالم مسئل ہے کہ جہاں پہ کلیات موجود ہے اور یہ جو خارج میں جو اور وہ مثال جو ہے وہ عالم مسئل جو ہے وہ حقیقت رکھتے ہیں اور جو عالم خارج ہے اس کے حقیقی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ یہ اسی کے پرتو ہیں تو جناب افلاتون نے اس کے ارستو نے سب سے پہلے رد یہ پیش کیا کہ دیکھیں آج جب کہتے ہو کہ وہ مسئل ہیں اور وہ مسئل میں کوئی تغیر تبدل کمال نہیں ہیں تو وہ اس عالم خارج کو کیسے تحقق دے سکتے اس کا تحقق دینا ہی ممکن نہیں ہے اور اس وجہ سے اس نے کہا کہ عالم مسئل کی کوئی ایسی خاص دلیل بھی نہیں ہے افلاتون کے پاس تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ یہ نظری مسئل افلاتونی بہت سے اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے تو جناب ارستو نے یہ پیش کیا کہ دیکھیں ہمارے پاس کلیات صرف ذہن میں ہیں مثلا ہم زید عمر وقر کو دیکھتے ہیں تو ذہن اس سے ایک کلی مفہوم اخص کرتا ہے انسان یہ کلی جو ہے یہ صرف انسان کے ذہن میں ہوتا ہے خارج میں جو چیزیں ہیں وہ جس ہی ہے لہٰذا جزئیات اور جو مسادیخ ہیں وہ خارج میں ہوتے ہیں کلی خارج میں نہیں کلی صرف ذہن میں ہیں تو وہ جو افلاتون نے کہا تھا کہ نہیں کلی صرف ذہن ہونے کے ساتھ ایک عالم مثال میں بھی کلی موجود ہے افلاتون ارستو کہتا ہے کہ اس کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کلی صرف ہمارے ذہن میں موجود ہے اگر کلی صرف ہمارے ذہن میں موجود ہے اور خارج میں صرف جزئیات ہے یعنی افلاتون یہ کہنا چاہتے تھے کہ عالم کی حقیقی صورت انسانوں کی حقیقت یہ ہے ہم سب انسانوں کی حقیقت افلاتون کی نزدے کی تھی کہ اوپر جو مثالیں ہیں وہ مثالیں ہماری حقیقی صورت اب جب ارستو نے افلاتون کی ان مثالوں کی نفی کر دی تو پھر انسانوں کی حقیقت کیا رہ گئی اس کی ہم کیسے توضیح کریں گے یہاں پہ جناب افلاتون صاحب آتے ہیں اور ارستو صاحب آتے ہیں اور ارستو صاحب اپنا یہاں پہ نظریہ پیش کرتے ہیں ارستو صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کائنات کی اگر ہم حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایک فارمولہ پیش کیا وہ فارمولہ یہ ہے کہ کائنات میں ہم نظریہ علت کی انہوں نے توضیح کہ ہر چیز کی جب ہم علت جانیں گے تو وہ علت در حقیقت اس کی حقیقت ہے کیا مطلب یعنی عالم خارجی میں جتنی بھی اشیاء ہے اگر اس کی ہم علت جانے تو وہ علت جو ہے یہ قائدہ علیت جو ہے یا قائدہ علت جو ہے یا قائدہ سبب جو ہے یہ اتنا معروف ہو گیا کہ آج تک سارے علوم میں اسے استفادہ ہوتا ہے سائنس یا غیر سائنس یا فلسفے میں جس کی بنیاد ارستو نے ڈالی ارستو نے قائدہ علیت کے ذریعے پورے وجود کی تفسیر کرنا چاہیے اس اعتبار سے کہ جو بھی موجود ہے اس کے چار علتیں ہوں گے اور پھر علت کو اس نے چار حصوں میں تقسیم کیا کہا ایک ہوتا ہے علت مادی علت مادی جیسے فرش کرے کوئی دروازہ ہے تو دروازے کا علت مادی کیا ہوگا یعنی جن چیزوں سے وہ دروازہ بنا ہے لکڑی سے یہ علت مادی ہوگا دوسرا علت فائلی علت فائلی یعنی جس نے دروازہ بنایا ہے تو تیسرا علت سوری علت سوری کا مطلب ہے فائل مادی میں جو تبدیلی کر کے ایک نئی شکل و صورت دیتا ہے اس کو کہیں گے علت سوری اور چوتھی ہے علت غائی علت غائی کے مطلب ہے جس مقصد کے لیے اس چیز کو بنایا گیا ہے تو اس طرح انہوں نے تفسیر کی کہ کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہم ان چار علتوں کو اگر جاننے دے تو در حقیقت ہم نے اس کی حقیقت کو جان لیا اگر ہم ہمیں بھی پتا لگ گیا کہ کائنات میں کوئی بھی چیز اس کے علت مادی کیا ہے یعنی کن اجزاء سے یہ بنا ہے ایک دوسری چیز یہ کس نے اسے بنا ہے فائل کون ہے اس کا دو تیسرا اس کی حقیقی شکل اب کیا ہے یعنی صفات صرف شکل سے مراز ظاہر صورت نہیں ہے بلکہ سارے صفات اور آراز کیا ہے یہ تین اور چوتھی چیز علت غائی یوں ہم آتے ہیں کہ پوری کائنات کو اس نے ایک تفسیر کرنی کی کوشش کی ہے تو اب جب پوری کائنات کے بعد آتی ہے تو پوری کائنات کو ان چار علتوں کو اس نے محدود کر کے علت مادہ اور صورت قرار دیا یعنی کہتے ہیں کہ جو علت غائی ہے یا علت فائلی ہے یا علت صوری ہے اس کو صرف صورت سے ہم تابیت کر سکتے ہیں اور اس کے مقابلے میں علت مادی کو مادے سے تابیت کیا مادہ اور صورت یعنی پوری کائنات کی مادہ کیا ہے اور صورت کیا ہے اور اس علت مادی کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہیولا تو ہیولا کوئی اور چیز نہیں ہے یعنی ہیولا کیا ہے یعنی ہیولا وہی علت مادی ہے یعنی وہ بنیادی خام مال جیسے پوری کائنات تخلیق پائی ہے تو یہ ایک بات ہمیں یاد رکھنے چاہیے اور ہیولا بہت سے فلسف میں استعمال ہوتا ہے ہیولا سے کیا مراد ہے حیولہ سے مراد وہ بنی خام مال ہے کہ جس سے پوری کائنات تشکیق پائی لیکن حیولہ اپتدائی صورت میں کہتی اس کی پھر الگ مادی تھی یا غیر مادی تھی اس کی تفسیر پھر الگ ہے لیکن اسی علیت مادی کو ہی حیولہ کہا جاتا ہے اچھا اب آتے ہیں عرستو اس کی طرف کہ پوری کائنات میں ہم جب دیکھتے ہیں اچھا یہاں پہ صرف ایک اور یہ طرف میں اشارہ کر دوں یہ قائدہ علیت میں یا قائدہ علت میں وہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا پہلے تو یہ ہے کہ ہر معلول کی ایک علت ہونی چاہیے جو بھی معلول ہے اس کی علت ہے اور اس علت کے ذریعے ہم حقیقت تک پون سکتے ہیں ایک بات دوسری بات اگر کوئی علت علت تامہ ہو علت تامہ کا مطلب یہ ہے کہ سارے اسباب اس میں مہیاں ہو اور کوئی معنی بھی موجود نہ ہو تو اس صورت میں معلول کا وجود میں آنا لازمی ہے کہ جی کیا مطلب مطلب یہ کہ فرض کریں ہم آگ لگانا چاہتے ہیں آگ لگانے کے جو علت ہے سارے علتیں موجود ہیں مثلا مادہ موجود ہے آپ کے پاس لکڑی بھی ہے اور لکڑی جو ہے وہ اور ماچس بھی ہے یا تیل بھی ہے اس کے ساتھ آپ لگانے والی بھی موجود ہو بارش بھی نہیں ہے آپ نے ارادہ بھی کیا ہے آگ لگانے کے لیے کسی غایت کے لیے کسی مقصد کے لیے اور مانے بھی نہیں ہے کیا مطلب نہیں یعنی کوئی ایسا نہیں کہ لکڑی گیلی ہے آگ نہیں لگے یا کوئی اور میں کہ وہ لکڑے بہت دور ہیں آپ پہنچ نہیں سکتے نہیں بلکہ سب چیز مہیا ہے آپ نے ماچس بھی جیب لگائے تو اس کا مطلب ہے آپ کو وجود میں آنا لازمی ہوتا ہے کوئی مانے ہی نہیں ہاں اگر کوئی مانے ہو تو پھر ضروری نہیں کہ معلول وجود میں آئے یہ قیدہ بہت ضروری ہے کہ اگر علت علت تامہ ہو کوئی مانے بھی موجود نہ ہو تو پھر معلول کا وجود میں آنا ضروری ہوتا ہے وہ معلول خود بخود وجود میں آ جاتا ہے وہ معلول خود بخود یعنی وجود میں آکھ لگ جاتی ہے اگر سارے اسواب مائیا ہو تو آکھ خود بخود لگ جاتی ہے یعنی وہ اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے یہ دوسرا مسئلہ ایسی قائدے سے ہم افادہ کریں گے پورے کائنات کے بارے کائنات کے بارے میں ایک اتبار سے ہم اوپر سے شروع کرتے ہیں پھر نیچی سے اس کے وضاحت کریں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک پہلے تو یہاں سے ہم شروع کریں گے اور اس نے جو دلیل پیش کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی وجود پہ وہ یہ ہے کہ پورے کائنات جو ہے وہ حرکت میں ہے چاہے افلاک ہو چاہے آسمان ہو چاہے سیارے ہیں یا ستارے ہیں یہ پورے حرکت میں ہے اگر یہ حرکت معلول ہے تو اس کا کوئی محرک بھی ہونا چاہیے چونکہ بغیر علت کے یہ معلول حرکت تو ایک معلول ہے تو اس کا ایک علت ہونے چاہیے وہ علت کو ہونے چاہیے محرک جس نے اس کو حرکت دی ہے تو علت و معلول کے ذریعے وہ حرکت اور محرک کی طرف پہنی ہے اگر کوئی کائنات محرک حرکت میں ہیں تو اس کا محرک کون ہے ہم کہتے ہیں کہ محرک کوئی اور ہے محرک کے الا مال حالات تو یہاں پہ کئی تصورات ہو سکتے ہیں تین تصورات ہو سکتے ہیں کہ پوری کائنات جو حرکت میں ہیں یا یہ معلول ہے اس کی ایک علت ہونے چاہیے یہ حرکت دینے والا کون ہے یا تو ہم یہ کہیں کہ یہ حرکت جو علت ہے الہ مالا نحایہ متسلسل ہے یعنی تسلسل ہے کہ علف کو حرکت نہیں دی ہے باک کو جیم نہیں دی ہے جیم کو دال نہیں دی ہے الہ مالا نحایہ تسلسل شہی یہ حرکت ہو رہی ہے کوئی علت ایک علت نہیں ہے بلکہ یہ خود بخود عزل سے ہو رہی ہے اگر کہیں تو جناب عرسلو فرماتے ہیں اس اعتوار سے کہ یہ تو تسلسل ہے اور تسلسل باطل ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں دوسرا یہ ہم کہیں کہ دور دوسرے طریقے سے دور لازم کہ علف نے با کو حرکت تھی با نے علف کو حرکت تھی تو اس کا لازم ہے ایک چیز علت بھی ہو ایک چیز معلول بھی ہو یہ بھی بہت ہے تیسرے صورت یہ ہے کہ یہ سلسلہ حرکات ایک ایسے جگہ پہ رکھ جائے کہ جہاں پہ ایک ایسا محرک ہو ایک ایسا محرک ہو کہ خود وہ متحرک نہ ہو بلکہ اسی نے سب کو حرکت تھی ایک ایسا محرک ہو کہ اس نے پورے کائنات کا حرکت کا سبب وہ ہو لیکن خود وہ متحرک نہ ہو کیوں اگر خود وہ متحرک ہو گیا تو پھر ہمیں ایک اور محرک کی ضرورت پڑی تو اقلا یہ ثابت ہے کہ ایک ایسا محرک ہوگا کہ جو ان سب کو تو حرکت دے لیکن خود وہ حرکت نہ کرے یہ جو ہم نے کہا محرک غیر متحرک اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم غیر متحرک نہ کہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس محرک کو پھر حرکت کی کس نے دی ہے تو وہ پھر دوبارہ تسلسل لازم آئے گا لہذا ہم کہیں گے کہ وہ محرک ہے لیکن غیر متحرک یہ محرک غیر متحرک اس نے پورے کائنات کو حرکت دی ہے اور وہ ہو گیا علت اور اسارے ہو گئے معلوم تو اس ذریعے اس نے کہا کہ یہ محرک اول یہ واجب الوجود ہے کیا مطلب یعنی اس کا وجود ضروری ہے اگر اس کا وجود ضروری نہ ہوتا تو یہ حرکت وجود میں نہیں آتا ایک اس کی صفات کئی ہیں اس کی صفات یہ ہے کہ وہ محرک اول عزلی ہیں وہ محرک اول جو ہے بسیط ہے یعنی اور وہ محرک کے اول واحد ہے کسرت مجھ میں نہیں ہے اس لئے کہ اگر کسرت ہوتی تو ہمیں کئی اگر کئی محرک ایسے ہوتے وہ ایک نہ ہوتا تو کائنات میں نظم نہ ہوتا ہر ایک نے اپنے نظم سے کسی نہیں جیسے گاڑیاں ہوتی ہیں کہ ایک مثلا ایک جو ہے وہ سو کلی میٹر پر آور کی سپیٹ سے چلا رہا ہے اپنی گاڑیاں اور دوسرا جو ہے پچاس سے اور دوسرا دوسرا دو سو سے اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہر ایک اگر الگ الگ محرک ہوتا تو کیا ہوتا تو ہر ایک کوئی الگ سپیٹ سے نظام حرکت دے رہا ہوتا کوئی دوسری انداز سے کوئی تیسری انداز سے کوئی چوتھے انداز سے کائنات کو ہم دیکھتے ہیں تو لازم یہ آتا ہے کہ اس کا ایک محرک ایک ہی ہے اس میں کوئی کسرت نہیں ہے تو وہ ایک ہی محرک وہ واحد ہے وحدہ اللہ شریک ہے ایک وہ ازلی ہے وہ بسیط ہے اچھا یہ تو محرک اور خدا کو اس نے ثابت کر دیا اب یہاں پہ جو بات ہم آتی ہیں کہ کیا اس اللہ اور اس کے جو مخلوقات ہیں اس کے ساتھ تعلق کیسا ہے کہ اس نے کائنات کو کیسے خلق کیا تاکہ ہم یہ جان لے کہ ارستو کے نزدیک یہ عالم قدیم ہے یا حادث ہے تو ارستو صاحب کے نزدیک ارستو نے جو قائدہ بنایا کہ اللہ تو معلول سے تو اس نے محرک کے اول کو ثابت کر دیا لیکن جو دوسرا قضیہ اس نے ثابت کیا تھا جہاں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر علت علت تاما ہے اگر علت علت تاما ہے اور کوئی معنی بھی نہیں ہے وہ قادر بھی ہے تو اس کا مطلب ہے معلول کا وجود میں آنا لازمی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی چونکہ ازلی ہے اور جب وہ ازلی ہے ہمیشہ سے تھا ہمیشہ سے قادر تھا ہمیشہ سے کوئی معنی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم کا ابتداء جو ہے وہ بھی ازل سے ہے جب سے اللہ ہے اسی وقت سے اس کا ارادہ بھی ہے اسی وجہ سے اس وقت سے وہ علت تاما ہے جب علت تاما ہے تو اسی وقت سے معلول موجود ہے اب وقت اسی وقت سے کہنا یہ ہمارا جو سے کہتے ہیں کہ یعنی اس کے بغیر ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہنا ضروری ہے یعنی جب سے ہم چل کریں جب سے علت تاما موجود ہے اسی وقت سے معلول کھونا بھی لازمی ہے کیوں؟ جب علت تاما ہے معنی موجود نہیں ہے تو معلول کا وجود میں آنا ضروری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرستوں کی نزدیک دو چیزیں ازلی ہو گئی ایک محرے کے اول اور دوسرا جسے کہتے ہیں عالم لیکن عالم اس انداز میں نہیں ہیولہ یعنی علت مادی جسے کہتے ہیں جس کو ہیولہ ہم نے کہا یعنی وہ خام مال کائنات خام مال جسے کائنات بعد میں ہم اور آپ ہم سب بنیں گے وہ کہتے ہیں وہ ازلی ہے نہ کہ کائنات بالفعل یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ بھئی ہم تو ابھی پیدا ہوئے ہم تو ازل سے نہیں ہیں کہتے ہیں نہیں جب وہ کہتے ہیں کہ عالم ازلی ہے یعنی عالم اللت مادی ازل سے ہے اللت مادی کا مطلب ہے ہیولہ جس سے یہ کائنات بنیں گی وہ ازل سے ہے یہ بات بھی ہو گئی تو اس کے نزدیک ایک عالم بھی ازل سے ہے یعنی عالم بمانا ہیولہ یعنی اللت مادی اس پورے کائنات کا جسے عالم نے بننا ہے وہ ازل سے ہے اور اللہ ازل سے ہے یعنی کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسا وقت نہیں گزرا ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو کوئی زمان اور مکان والی ایسی کوئی کیفیت تھی بھی نہیں اس کے بعد جب وہ پیدا ہو تو اس کے بعد یہ زمان زمان وغیرہ سارے تصورات بعد میں وجود میں آئے تو عالم بھی ازل سے ہے یعنی عالم کی کوئی ابتداء نہیں ہے ہیولہ کی ابتداء نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی کی محرے کے اول کی ابتداء بھی نہیں ہے عرصتو کی نزدیک تو دونوں ازلی ہو گئے اور دونوں با اسطلاح آج کے اسطلاح دونوں قدیم ہیں ایک محرے کے اول اور ایک عالم عالم بمانا ہیولہ یا مادے اولی وہ کیا ہے قدیم ہیں اچھا جب قدیم ہیں تو کیا عالم نے خدا نے اس کائنات کو پھر خلق کیا ہے یا سنہ کیا بنایا ہے تو یہاں پہ بعض علمانی ہیں کہ خدا جو ہے محرے کے اول وہ خالق نہیں ہے کیوں خالق کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ عدم سے بنائے وجود میں لے کے آئے جب ہم کہتے ہیں کہ عالم کا کوئی آدم ہے یا نہیں عالم بھی قدیم ہیں تو خدا نے اس کو خلق عالم کو خلق نہیں کیا پھر کیا کیا ہے خدا محرے کے اول اس کی نزدیک سانے ہیں سانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسری چیز سے ایک چیز سے دوسری چیز بنانا مثلا جو دروازہ بناتا ہے دروازے بنانے والا خالق نہیں ہے دروازے بنانے والا سانے ہیں کیوں اس لئے کہ مادے اولی اللہ تے مادی اس کے پاس موجود تھا لکڑی اس کے پاس موجود تھی اس نے لکڑی سے دروازہ بنایا تو وہ سانے ہے خالق نہیں ہے تو اسی طرح اللہ اس کے واجب الوجوب عرستوں کی نزدیک خالق نہیں ہے کیوں اس لئے کہ مادہ جو ہے وہ ازلی ہے وہ امادوم سے اس نے کائنات کو نہیں بنایا بلکہ ایک ازلی چیز موجود ہے تو پھر اللہ کیا ہے سانے ہے سانے بھی کیا مانا سانے کا مطلب یہ ہے کہ اس حیولہ جو کہ ازلی ہے اس سے مختلف کائنات بنائے اس سے زمین و آسمان چاند ستارے انسان یہ سارے بنائیں لیکن درمیان میں واسطے کے ذریعے وہ جو ان کی ایک الگ تفسیر ہے کہ عقل اول اور کیا پھر حیکل اول پھر اقول اشرا کے ذریعے آگے جو جتنی بھی تفسیر آتی لیکن وہ اللہ سانے نے کیا کیا اب سادر اول کو پر آیا جس کو بنایا تو اس حیولہ سے اس کو وجود بخشا تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ عالم بھی قدیم ہے ازلی ہے اللہ بھی ازلی ہے اور اللہ بے مرتبہ سانے ہیں اور اس سانے انہیں اس پورے کائنات کو خل کیا ہے تو یہ جو نظریہ وہ ہے ازلیت کائنات تو یہ پھر بعد میں ہمارے فلسفہ کے نزدیک بھی یہی آیا لیکن چلو چاہے وہ فارابی ہو چاہے پولیس سینہ ہو یا بعد میں یہ وہ ارستو سے چلا ہے یعنی ارستو نے جب یہ کہا کہ جب علت علت اتامہ ہے تو اس کا معلول کا وجود ضرور ہوتا ہے یعنی جب سے علت اتامہ ہے وہ تو ازل سے علت اتامہ ہے اللہ کے وجود ازل سے علت اتامہ ہے محرق کے اول ازل سے علت اتامہ ہے تو اس کا مطلب ہے معلول بھی ازل سے موجود ہے لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ دونوں قدیم ہیں اس پہ بعد میں اسلامی متقلمین یا حتیٰ مسیحی متقلمین ان کے ہاں بھی اسلامی متقلمین نے پھر یہاں پہ کہا کہ تعدد قدما سے جو ہے وہ شرک لازم آتا ہے لہٰذا پھر ہمارے متقلمین اور ان متقلمین میں فرق نہیں ہے ان میں جو جاہے چاہے وہ سنی متقلمین ہے چاہے شیعہ متقلمین ہے چاہے متزلہ متقلمین ہے ان سب میں ایسے ہیں متقلمین میں سے ایک بڑا گروہ کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ اگر ہم تعدد قدما کے قائل ہو گئے تو یہ شرک ہے حقیقتا کہ آپ اللہ کو بھی قدیم سمجھے اور آپ جو ہے کائنات کو بھی قدیم سمجھے اس سے شرک لازم آتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایسے بات نہیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں متقلمین دوسری جانب سے یہ لدا متنائی ہے لیکن ابتدا میں ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے اور ایک ایسا لحظہ تھا ایک ایسا لحظہ تھا کہ جب ایک کائنات نہیں تھا تو لہٰذا متقلمین ہی کہتے ہیں کہ کائنات عالم جو ہے متقلمین ہی کہتے ہیں کہ معذرت یہ درمیان میں ایک کال آ رہی تھی لہٰذا متقلمین کے ایک رائے یہ ہے کہ پور جو عالم ہے یہاں پہ صرف ایک قدیم ہے اور بلکہ سارا عالم جو ہے وہ حادث ہے اور متقلمین کے رائے یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا ایک وقت لحظہ ایسا تھا کہ جب یہ کائنات نہیں یہ عالم نہیں تھا پھر وجود میں پھر اس کے بعد یہ کائنات وجود میں آیا یہ عالم وجود میں ہے تو اس کا مطلب ہے زمانہ ہمیشہ سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کال کے مطابق چاہے تسلیم کر یا نہ کرے زمانہ زمان خود زمان قدیم ہو گیا تو پھر وہاں بھی بلازم آ گیا تو بہرحال وہ ایک تفسیر بتقلمین نے کی ہے اور ایک تفسیر وہ فلاسفہ نے کی ہے اور پھر ایک تفسیر جو ہے وہ جناب ابن تیمہ نے کی ہے وہ تو انشاءاللہ بعد میں جو ہمارے دوستان ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے تو ہمارے ذمہ جو یونانی فلسفی خاص اور ارستو کی جرائیتی ہم نے بیان کی کہ وہ عالم کے بارے میں کیا تصور کرتے ہیں عالم کے بارے میں تصور کے بنیادی انصر جو ہے وہ ان کا جو قائدہ ہے اور وصول ہے اور وہ ہے وصول علیت اور وہ تفسیر کرتے ہیں کہ پوری کائنات کے ایک علت ہے ہر چیز کی ایک علت ہونی چاہیے ہر معلول کی علت ہونی چاہیے اگر پوری کائنات حرکت میں ہے تو اس کی علت ہونی چاہیے علت ہے محرک اول اسی محرک اول نے کبوری کائنات کو حرکت دی ہے لیکن کس انداز سے حرکت دی ہے وہ علت غائی ہونی کے اعتبار سے خیر الگ اس کی وزاعت ہے اور اس کے ساتھ جو انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو عالم ہے وہ عالم بھی ہے بے معنی ماد اس کا علت ماد یا جس حیولہ کہتے وہ قدیم ہے عزل سے ہے کائنات بھی عزل سے ہے اور عالم بھی عزل کیوں کہا اس لئے عزل سے کہا کہ جب اللہ علت اطام ہے اور کوئی معنی بھی نہیں ہے تو اس کا معلول کا وجود ضروری ہے تو اس نے پھر پیدا کیسے کیا کہتے اس حیولہ سے اس نے پیدا کیا ہے سنہ کے سانے ہے اس نے مختلف اشکال اجسام بنائے لیکن درمیان میں واسطوں کے سلی یہ مختصر سے ہم نے تھوڑی سی وضاعت پیش کی وصلہ اللہ علی محمد وعالی طاہرین آمین رب العالمین بسم اللہ رسمان الرحیم حدوث العالم عند المتسلمین یا قدم العالم عند المتسلمین بقدم العالم حدوث مانا متسلمین کے رزق آدم سے وجود کی طرف نکل نا ہے وخروج من آدم الوجود اور اس طرح قدم کا مطلب ہے واللڈی لا اول لوجود اویش شئی اللذی لم يسبق لعالم ایک ان کے نصیق خدوث اور اس کے تاریخ ہے حدم کے میں مختصر بیان کروں گا خدوث اور دلیل خدوث کا مفہوم کیا ہے یہ اس کا مفہوم ہے اور متصلیمین یہ مختلف طریقے سے دلیل خدوث کو بیان کرتے ہیں ان کے نصیق جو ہیں اصل دو چیزیں ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ اس بات حدوث العالم اور دوسرا یہ ہے کہ اس بات قول محدد لا بد له من محدد حسن چیک دو چیز یہ ہے خدوث عالم اس میں جمہور متقلمین جو ہے نا وہ اس کی تاریخ سبتے ہیں ہوا ہوا خل ما سب اللہ تعالی یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کے سبا ہے وہ مقور من امرائز اس بات خدوث العالم اللہ کے سبا جو ہے وہ دو چیزوں سے کیا ہے وہ مکون ہے نمبر ایک جواہر اور دوسرا ہے آراز جوہر اور آراز اور جواہر یہ جواہر یہ ممکن نہیں ہے یہ آراز سے جدہ نہیں ہو سکتے اور آراز جو ہے وہ متغیر ہو سکتے ہیں جب آراز متغیر ہو سکتے ہیں اور جواہر جو ہے آراز سے جدا نہیں ہو سکتے اور تسا نے جا نکلا کہ یہ بات ہوگی ہے دوسری بات یہ ہے کہ لہذا تقریر یعلم ان الاسل اول یعنی اسی تقریر کے بنا پر یعنی یہ چار مقدمات قائم کرتے ہیں وہ چار مقدمات کون ہیں پہلا مقدمہ یہ ہے اس بات اعراز مقدمات ہے کہ اس لئے جسم یہ کیا ہوتا ہے بات تاریخ خدوث و خدم خدم بات مقدمات بهذه المسألة احتماما جديدا وجعلوا اسرات حدوث العالم اصلا عظیما من اصول دیر الاسلامی وعليه سبنا من کثير من الاخائد الاسلامیات وقد انطلق المتکلمون في قولهم بالخدوث من فقرة خلق القرآن حقا ذكر ناکو الى اصل دعوة هناك مقدمات وهی عنده اصول اولا یعنی اصبات هدوث العالم ثانیا اصبات قولا محدث لابد له من محدثی هذا هو اصولین عند المتکلمین اما اصل الاول وهو اصبات هدوث العالم فقد کرر جمهور المتکلمین ان الالما وكل ما سوى الله مقوون من امرین جواهر وارات وقرروا ان الجواهر لا يمكن ان تنفك عن الاراض یعنی لا يمكن ان تنفك عن الاراض وان الاراض متغیرة فخلثوا من هذا الى ان العالم لابد ان يكون محدث مقلوکا وبهذا التسریر اربع مقدمات وهی المقدمات الاولى اصبات الاعراض اصبات الاراض والاراض جمع ارض ولهم في اصلاح المتکلمین حدود كثيرة من اشهر یعنی ان الارض هو ما يقوم بغیره عند المتکلمین ارض ما هو هو ما يقوم بغیره فقد استندوا قد استندوا الى ادلة كثيرة في اصبات وجوده ومن اشهر ادلة وجوده عند الماتورید والاشائر وهو ما ادلة هو ان الجسم تطرع عليه التغیرات فهو تارتا يكون ساكنا و تارتا يكون متحرکا و تارتا يكون متلونا بلون معیل ثم يتغیر ذلك اللون الى لون آخر وهذا التغیر لا يسح ان يكون مرجعه الجسم نفسا لأنه لو كان كذلك لكان باقین على احواله دائما وفي بيان هذا الدليل يقول ان نسخ الجوهر قد يكون ساكنا ثم يتحرک وحاكذا على القلب ولو لم تكن الحرکا وستكون مانيين وراء ذات الجوهر بل لو كان غاجعين الى ذاته لكانت احوال اجمعوا ساكنا متحرکا لوجود ذاته الموجب لأن الأسوان الاربع جوز من الأعراض الحقيقة هذا هو بليل المتزل هذا هو مقدم الأول مقدم الأول ماهي يعني إثبات الأعراض الثانية يعني هدوث الأعراض إثبات هدوث الأعراض وهذه المقدمة احتلفت فيها المتكلمون فمنهم من يرى أن هدوث الأعراض ضروري لا يحتاج إلى بليل لأنه يقع بالمشاهدة والحس وهذا القول قال به الماتريدية كما ذكره النصف وبعد الأشائر ومنهم من يرى أنها نظرية لا تعلم إلا بالبليل ومن هؤلاء جمهور الأشائر وقد إستردوا في إثباتها على بليل التعاقب يعني أن الأعراض المتضادة تتآكب في محالها ونحن نستيقن بناء على ذلك أن البسط الطاري حادث يعني الأعراض حادث وأيضا لأنه ظال بعد وجوده وما حدث بعد عدمه أو ظال بعد وجوده فهو حادث وفي بيان هذا الدليل يكون ثاني لا نريد أن يعني أن أذكر المقدمة الثالثة استحالة الثالي والجواهر من العراض وقد اختلف المتدلمون في تكرير دليلها فاشتلت الأشائر إلى أن الضرورة تكتذي أن الجسم يستحيل أن يخلو من الأوصاف المتضادة كالاستماع والاستراك لإستحالة الارتفاع النقيبين وهذا يلزم منه ضرورة اكتساف الجسم لأهل الوضعين وبالتالي يكتذي امتناع قلوب الجسم من الآراث وهذا التكرير استرد إليه لما تريده عجل وأما المتدر فاستردوا إلى أن الجسم لا بد أن يكون متحيزا والجسم متحيز لا يمكن أن يخلو من أحد الأثوان الأرباح وهذا يستضي أن الجسم لا يخلو من الآراث لأثوان الأرباح هذا هو مقدمة الثالثة يعني مقدمة الثالثة استحالة تاري الجواهر من الآراث المقدمة الرابية وهذه المقدمة اختلف المتتلمون في تحديد سورتها على قولين القول الأرض في سورتها أن ما لم يسبق يسبق الحضادث فهو حادث وهذا القول قرره الباقلاني والقاضي وقاضي أبوالتبا وغيرهما واستردوا في تقريري إلى أن الجسم إذا لم يمكن أن ينفقت عن العراث فهو لا بد أن يكون معها أو بعدها وكل من المعية أو البادية تختزي عدم تقدم الجسم على العراث فالجسم إذن لا يمكن أن يسبق يسبق العراث وفي بيان هذه الحجة تقول الباقلاني إذا بطل أن يكون الجسم عاريا عن الحضادث ومنفق من سائرها وجب أنه ليس له معها إلا حالان أما أن يكون موجودا مع وجودها أو بعدها فإن كان موجودا مع وجودها ولوجودها أول فواجب أن يكون حكمه في الوجود الأول وحصوله أن أدم حكمها وذلك يجب حدوثه من حيث شرقها في علة الحدوث مدا لم يكن سابقا لها وإن كان وجود من بعدها كان أول بالحلوث منها لوجود بعدها هذا دليل تفصيل نترك هذا والقول الثاني أن سورة المقدمة هي استهالة حبادث لا أول لها وقد قال لهذا القول أبو الحسين البسري والجوين والشاهستان والراضي كثير من المتقلمين من بعد هذا هو الأطوال يعني أذكر هناك مقدمات وقد استند المتقلمين في التكرير هذا القول إلى أنواع من ومن أشرها ما يسمى بدليل التدديق وحاصله أنه لو فرد وجود السلسلتين تبدو إهداهما من زمن السوفان إلى ما لا نهاية في الماضي والأخرى من زمن الحجرة على ما لا نهاية له في الماضي فإنه عند التدديق بين هذين السلسلتين بهذه يطلب مقابل كل حلقة من الأولى حلقة من الثانية الأول أن تستاغر بالمتسلسلتين وهذا محال لأنه يزم منه أن يكون زائد مثل الناقش والثاني أن تتفاضل وهذا محال أيضا لأنه يزم منه أن يقع التفاضل فيما لا نهاية له فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا بد أن نقول أنها غير متناهية لأن هذا الأمر هو الأمر الذي لا تزم عنه تلك المحالات وهذا يعني أن الهباد لها اشتباء فهذه المقدمات الأربع سرر بها المتقلمون لحد الأصل الأول وهو قدوس العالم وأما أصل الثاني وهو أن كل حادث لأبد له من محدث وقد وقد اختلف المتقلمون فيه فمنهم من جعل من الأمور الجرورية التي لا تحتاج للاستقلاق ومن هؤلاء الغذال والراضي في بعض قوتوه ومن هم من جعل من الأمور النظرية وستدل عليه بأذلة وقد بجنا سورة القاضي عبدالجمار يدل عليه تصرفاتنا في الشاهد في الشاهد فإنها محتاج إلينا ومتعلقة بنا وإنما احتاجت إلينا لحدوثها فكل مشارك يعني تصرفاتنا في الحدث وجواء يشارك في الحدث هذا ليس ضروري وحاصره أن الممكن جائز ووجوده في كل وقت فلا فضل لوقت ودون الوقت هذا هو فلما قرر المتكلمون هذين أسلعين خلاصوا إلى نديج وهي أن خالق هذا العالم هو الله سعر لأن الخلق لا يمكن أن يكون إلا من فاعل مطار وهو الله سبحانه وطال هذا هو يعني عند المتكلمين يعني أولا يعني عنده أصلين هنا قول الأول يعني أن ما لم يتب الحوادث وهو حادث وقول الثاني أن سورة المقدمة هي استحالة الحوادث لا أول لها أرسلان بسم الله الرحمن الرحيم أول همار هم متكلمين نے جو اختلاف کیا تو ان میں سے بڑی شخص یہ جو ہیں امام غزالی کی ہیں امام غزالی رحم اللہ نے بلکل ان کا رد کیا خلاصفہ کا اور مشہور کتاب آپ جانتے ہیں تا فت الفلاصفہ لکھی اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کچھ عرصہ بعد علامہ ابن رشد وہ تشریف لائے اور انہوں نے امام غزالی کی جو کتاب تھی اس کے اوپر ایک اور کتاب لکھی اور ان قرد کرنے کی کوشش کی اور اسی طرح انہوں نے یہ کوشش بھی کی یعنی علامہ ابن رشد نے کہ وہ امام غزالی اور ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں ان کی غلطی کی یا ان کی تعبیر کی اصلاح کر کے یہ واضح کرسکیں کہ متقلمین اور فلاسفہ کے درمیان جو اختلاف ہے یہ کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے قدم عالم کے مسئلہ میں یہ اختلاف لفظی ہے یعنی جوہری اختلاف نہیں ہے بلکہ لفظی ہے اس کے پھر انہوں نے کچھ دلائل بھی دیئے ہے تو میں امام غزالی اللہ کا موقف جو ہے آپ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک عالم جو ہے وہ قدیم نہیں بلکہ حادث ہے یعنی ان کے نزدیک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے عالم قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے بلکہ اگر عالم کو بھی قدیم کہا جائے گا تو یہ ایک شرق ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی قدیم نہیں اور علامہ ابن رشد جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ اختلاف جو ہے یہ جوہری نہیں ہے بلکہ لفظی ہے کہتے ہیں اس کے لیے اجلا میں تین چیزیں ہیں دو کو وہ طرفین کہتے ہیں طرفان یا طرفین اور ایک ان کے درمیان واسطہ پہلی چیز منا کا واحد ان بلاند قریب تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے الاول اللذی لیسا قبلہ شئی کہ جن سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے یعنی وہ حقیقتا سب سے اول ہیں ان سے پہلے کچھ بھی یہ ایک طرف ہے اور دوسری طرف دوسرا حصہ کائنات ہے یعنی وہ کائنات جو خارج میں موجود ہے تو وہ سب کے نزدیک حادث ہے وہ کسی کے نزدیک بھی قدیم نہیں ہے یعنی کائنات جو خارج میں موجود ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے دونوں چیزیں بلکل واضح ہیں یعنی اللہ خارج میں ہمیں نظر آ رہی ہے محسوس کی جا رہی ہے یہ حادث ہے دونوں کے درمیان جو چیز ہے جس میں اختلاف ہوا وہ یہ ہے عالم فیل جملہ یہ قدیم حادث ہے نظر آ رہی ہیں اور جس شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تو حادث ہے لیکن کیا یہ جو عالم فیل جملہ یعنی اگر اس کو اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا عالم کو لیکن علامہ ابن رشد جو ہیں انہوں نے تطبیق دینے کی یہ کوشش کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عالم حقیقت میں نہ تو حادث ہے اور نہ ہی قدیم ہے یعنی حقیقت عالم نہ حادث ہے نہ قدیم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عالم حادث ہے حادث ہے ضرورت ضرورت مطلب یہ ہے کہ اس کی نیچر اور طبیعت میں یہ ہے کہ وہ فنا ہو جائے گا یعنی اس کی نیچر میں یہ نہیں ہے کہ وہ فنا ہو گا اس کا مادہ ختم نہیں ہو اور قبل میں حقیقی لیس لہو علت والعالم لہو علت یعنی حقیقی جو قدیم ہوتا ہے اس کے لئے کوئی علت نہیں ہوتی عالم کے لئے علت ہے اب یہ دو چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موقف الامام الغزالی ویمن الرشد حول قدم العالم امام الغزالی رحم اللہ نے جو فلاسفہ یو نام ہیں ان پر رق کیا اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ عالم قدیم نہیں ہے بلکہ عالم حادث ہے اور قدیم اللہ طلع کی ذات ہے اور اگر عالم کو بھی قدیم کہیں گے گویا کہ یہ ایک طرح کا یہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرانا ہے علام ابن رشد انہوں نے امام غزالی پر نقد کیا رد کیا اور متقلمین اور فلاسفہ کے درمیان ربط تطبیق دینے کی کوشش کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے یہ جوہری نہیں ہے یعنی بنیادی نہیں ہے صرف لفظوں کا اختلاف ہے دو طرف ہیں اور ایک ان کے دمیان واسطہ ہے طرفان اور واسطہ نمبر ایک پہلی طرف یہ ہے اور جو دو طرف ہیں وہ بالکل کسی کسی کے اختلاف نہیں ہے اس واسطے میں اثر اختلاف ہے اس میں سب کا اتفاق ہے وہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے ظاہر میں بنی ہوئی وہ حادث ہے اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے اختلاف جس چیز میں ہے جو درمیانی چیز ہے واسطہ ہے وہ یہ ہے کہ عالم فیل جملہ یعنی عالم کو اگر بطور کلی کہ لیں تو فیل جملہ یہ حادث ہے یا قدیم ہے تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ عالم حقیقتا نہ تو حادث ہے اور نہ قدیم ہے وہ کہتے ہیں ایک اعتبار سے جو دیکھا جائے تو یہ حادث ہے اور ایک اعتبار سے قدیم ہے حادث اس اعتبار سے ہے چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے معلول بن رہے قدیم نہیں لیکن قدیم اس اعتبار سے ہے کہ عالم جو ہے وہ اللہ میں رشد کہتے ہیں کہ فنا نہیں ہوگا یعنی اس کا جو مادہ ہے وہ بلاخر قائم نہیں جب مادہ قائم رہے گا تو اس اعتبار سے یہ قدیم ہے حادث نہیں تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دیکھیں تو یہ یہ ان کے جو الحمدلللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ اچھا جو مجھے سمجھ آئیے یعنی ظاہر ہے یہ زمانے کا ٹاپک کیوں ضروری ہے وہ اس وجہ سے تھا کہ جو قدم العالم اور تسلسل حوادث میں جو سارے جس طرح مجھے نظر آرہا تھا بحث ہو رہی ہے زمانے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ قدیم ہے زمانے کے اعتبار سے تو جب زمانے کی بات کریں گے تو وہ زمانے کو ڈیفائن کرنا پڑے گا اب متقلمین کیا کہہ رہی ہیں جو عالم ہے اگر وہ حادث ہے تو اب یہ جو قدیم اور حادث زمانے کی کیا ڈیفنیشن ہے فلسفہ کے نظر زمانے کی کیا ڈیفنیشن ہے اب یہ جو متقلمین اور فلسفہ والا ٹاپک تھا یہ غالبا امیر حمزہ بھائی کا تو وہ اسے بیان کریں گے کہ وہ کیسے متقلمین اور فلسفہ جو ہیں وہ کیسے سمجھتے زمانے کو میرا لیکھتی ہے کیونکہ اب سائنس بھی چونکہ ابتدائے عالم کی بات کرتی ہے کہ دنیا شروع کیسے ہوئی اور ایسے سائنس پھر اختتام کی بھی بات کرتی ہے نہایت کی بھی بات کرتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں سائنس کو بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت پروجیکٹ اب یونانیوں کے ہاں جو سپیس اور ٹائم تھا وہ بالکل مختلف تھا اس نظریے سے جو آج ہم دیکھ تھے مثلا سپیس ان کے ہاں ایبسلوٹ نہیں تھی سپیس یعنی مکان جو ہے جگہ جو ہے ایبسلوٹ نہیں تھی یعنی مطلق نہیں تھی اب ایبسلوٹ کا کیا مطلب ہوا چیزیں ہیں یہی مکان بنا رہی ہیں یہی جگہ بنا رہی ہیں اور بیچ میں خلا کا کوئی تصور نہیں تھا یہ یونانیوں کے ہاتھ تھا اور رینے ڈیکارڈ نے پھر وہ کوڈینیٹس بنائے وہ جو ہم گراف جیسے وہ سارا دیکھتے ہیں اب گراف پہ جس طرح ہم نے سکولز میں کیا ہو ہے کہ ٹرائنگل بھی بناتے ہیں ریکٹینگل سکوئر ہوئی بناتے ہیں اور اس کے سارے ہم گراف کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈگریز کیا ہیں اور وہ ساری تو گراف کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈبے بنے ہوتے اب اگر ہم ایک جگہ پہ ٹرائنگل بنا رہے ہیں تو دوسری جگہ بس سکوئر بنا رہے ہیں تو اس کے درمیان کچھ ایسی جگہ ہوگی جو خالی ہوگی تو یہ جو گراف کے اوپر چیز بنانے نا یہ کونسپ یعنی ظاہر ہے اس سے پہلے ہوئی نہیں تھا سکتا ایکس وائی زی کے کوارڈینیٹ یہ رینی ڈکارٹ نے دیئے تو یونانیوں کے ہاں یہ خالا کا کونسپ نہیں تھا ان کے ہاں بس چیز ہے اس چیز نہیں ساری سپیس بنائی ہوئی پھر یہ کوارڈیلیٹ جو ہم دیکھتے ہیں ایکس وائی اور زی یعنی کہ طول اور ریز وغیرہ یہ جو ہے کہ ایکس ہے اس میں ویٹ ہے اور ریٹ ہے اور جس طرح ہم سارا میٹس میں کلکولیٹ کرتے ہیں سارا تو یہ ایکس وائی زی کے اوپر اس چیز کے اوپر نیوٹن نے ایبسلوٹ ٹائم اور ایبسلوٹ سپیس کا ایک نظریہ دی یعنی مطلق زمان اور مطلق مکان نیوٹن کا نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ سپیس اپنی جگہ پہ موجود ہے چیزیں سپیس نہیں بنا رہے چیزیں سپیس کے اندر ہیں چیزیں مکان کے اندر ہیں مختلف جگہ اور بیچ میں خلاوی ہے یہ نیوٹن کا کونسپ تھا کسی درہ ٹائم کے بارے بھی نیوٹن کا کیا کونسپ تھا کہ ٹائم جو ہے وہ اپسولیوٹ ہے اپسولیوٹ کا کیا مطلب مطلق کا کیا مطلب وہ اپنی جگہ پہ چل رہے اور اس سے چلتے جانے اور ہم جو ہیں اس وقت میں سے گزر رہے اپسولیوٹ ٹائم کا مطلب ہوا کہ ماضی ہے حال ہے مستقبل ہے اور ٹائم ساروں کے لیے ایک جیس ہے کوئی تیز چل رہے کوئی آہستہ چل رہے یعنی آپ ہر بندے کے لیے وقت ایک جیسے وقت میں کوئی اختلاف نہیں اس کے بعد آگے جا کے آئنسٹائن نے نظریہ دیا یہ ریلیٹیویٹی کا اور جنرل ریلیٹیویٹی کی اس نے تھیوری دی اس میں کیا تھا کہ جو ٹائن ہے یہ ہر کسی کے لیے ایک جیسے مثلا اگر کوئی شخص لائٹ کی سپیڈ کے اوپر سب سے تیز اس نے کہا جنرل تھیوری آف ریلیٹیویٹی کی تھیوری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ سب سے تیز جو ہے وہ لائٹ ٹریول کرتی ہے سب سے تیز جو ہے یہ لائٹ سے زیادہ تیز دنیا میں کوئی چیز نہیں اچھا اب لائٹ سے زیادہ تیز کوئی چیز نہیں اگر کوئی شخص جتنا تیز چلے گا اس کے لیے زمانہ اتنا آہستہ گزرے گا اس میں کیا ہے کہ دیکھیں ایک شخص ہے وہ دنیا میں دنیا میں دو جوڑو بھائی ایک بھائی کو آپ خلا میں بھیج دیتے اور اسے بہت تیز سپیڈ کے اوپر چلا ممکن ہے آپ لائٹ کی سپیڈ پہ اس کے قریب یہ فرض ہی ہے نا حقیقت تو نہیں سکتا بارل ایک فرض کریں تو جب وہ واپس آئے گا دنیا میں تو اس کا بھائی جو دنیا میں تھا وہ بڑا ہوگیا ہوگا وہ ابھی تک جوان ہوگا کیونکہ وہ جتنا تیز چل رہا تھا اس کے لیے زمانہ اتنا حصہ چل رہا تھا اگر وہ لائٹ کی سپیڈ پہ چلتا ہے اور ایک سال کے میں بھی اس طرح کا نظریہ ایک سپینڈنگ یونیورس کا پھر آیا سارا وہ تو ہمارے ٹاپک سے اتنا ریلیٹڈ نہیں ہے زمانے کا تک زیادہ ریلیٹڈ چیز تھی زمانہ ہے کیا زمانہ شروع کب سے ہوا اور زمانہ ہے کیا اب اس میں ظاہر ہے اس میں آگے تو اس کا تعلق آتا ہے اور بہت سی چیز کے ساتھ سپیس کا لیکن جو ہم مین چیز ڈھونڈ رہے تھے نا تو وہ نہیں آرہی اچھا اگر آپ کو آواز نہیں آرہی امداد بھئی تو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو میں انشاءاللہ نا اس کو آخر میں جب ریکارڈنگ لگائیں گے تو اب وہاں سن گی جی گا اچھا اب اس میں کیا ہے کہ جو کہ لیں کہ زمانہ جو ہے یہ ریلیٹیو ہے اب زمانے کے ریلیٹیو ہونے سے دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ایک تو یہ آتی ہے کہ جس طرح قرآن میں ہمیں کچھ جگہوں پر ایک چیز ملتی ہے اور اس پر بہت سارے لوگوں نے اس طرف گئے لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کیونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے اس وجہ سے قرآن نے اس کو اس انداز میں ڈسکس نہیں کیا جس انداز میں آج ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ قرآن کا مقصد تو صرف انسانوں کو ہدایت دینا تھا جو حقائق موجود تھے ان حقائق کو استعمال کرتے ہوئے انسانوں کو ہدایت دینا قرآن کا مقصد اسے کہتے ہیں سائنس سمجھانا نہیں تھا سائنس کے حقائق بتانا نہیں تھا اس اعتبار سے قرآن میں برحال جو آیات ہیں میراج کی کر لیں یا پھر احادیث میں میراج پہ آپ آج یا پھر قرآن میں آج جو فرشتے ہیں وہ جو جب اترتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمر کوئی بھی حکم نازل کرتا ہے تو وہ اتنی دیر میں نازل ہوتا ہے جو ہمارے ہزار سال تو اسی طرح قیامت کا جن پانچ ہزار سال اس طرح کے یہ تین آیات ہیں یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ ریلیٹیوٹی ٹائم کی اس کا کونسپٹ قرآن میں بھی ملتا ہے اچھا اب ایک اور چیز وہ یہ کہ دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی اور انتہا کیسے ہوگی انتہا والا کونسپٹ تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے ابتدا چونکہ یہ اب زمانے سے مطلب زمانہ ہم اسی لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں پتا چلے کہ متقلمین کیا کہتے کہ زمانہ کیا ہے ابتدا کائنات کی کہاں سوئی ایسے ہی سائنس کے بارے میں بھی سائنس کا کئے کونسپٹ ہے ابتدا کائنات کے بارے میں تو وہ کہتے ہے کہ بگ بینک سے سارا شروع ہے اب بگ بینک سے ہماری کائنات شروع بگ بینک کیا ہے یہ بہت بڑا دھماکہ تھا انفجار عظیم تھا کہ جس کے بعد ایک دھماکہ ہوا اور چیزیں تھنڈی ہوتے 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 کچھ سے سورج بن گیا کچھ سے زمین بن گئی زمین تھنڈی ہوتے 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 زمین اتنی گرم تھی کہ اس پہ رہا نہیں تھا جا سکتا آگ اس میں سے اولتی تھی ٹھنڈے ہوتے 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 لاکھوں کروڑوں سالوں میں پھر اس طرح کر کے اس قابل ہوئی کہ زمین پہ رہنا شروع ہو گیا لیکن یہ بگ بینک شروع کھا سے ہوا اب اس کے بارے میں ابھی تک نظریات کنفرم نہیں لیکن بہرحال بگ بینک سے پہلے کہتے ہیں ٹائم نہیں تھا ٹائم جو ہے یہ بگ بینک کی وجہ سے بنا بگ بینک سے پہلے ٹائم نہیں تھا تو جب ٹائم نہیں تھا تو آپ اس کو کہہ لیں کہ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے اس کو اس کا حساب نہیں کر سکتے وقت کا بگ ممکن ہے کہ آج بھی صرف ہماری ایک کائنات نہ ہو اور کائنات بھی ہوں اور اسی طرح اس سے پہلے بھی آہ جی بس اب کیونکہ آخری پوائنٹ تھا تو میں نے کہ اس کو اب اردو میں کر دیں تو کیونکہ پھر وہ سارا عربی میں بتانا پڑے گا تو میں بس تھوڑا سب یہ اردو میں اس کو مکمل کر لوں پھر عربی کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ میں سارا عربی میں اس کو بتا دے تو اچھا وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا بگ بینگ سے پہلے ممکن ہے کہ بہت ساری کائنات ایک سے زیادہ کائنات موجود ملٹی ورس کا کونس ملٹی ورس میں کیا ہے کہ ممکن ہے کہ دو کائنات کا دھماکہ اگر ٹکرا ہوا ہو اور اس سے یہ بگ بینگ اور سنگولیریٹی سکب اسود میں بھی بلیک ہول میں بھی اور بگ بینگ میں بھی دونوں میں سنگولیریٹی موجود سنگولیریٹی کیا ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا اچھا اب اس چیز کا کونس ہمیں کچھ قرآن میں بھی ملتا ہے اور پھر وہ ہی ڈیبیٹ آجاتی ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے قرآن نے یہ ڈسکس نہیں کیا برحل سورہ دخان میں نہیں سورہ دخان میں نہیں وہ جو دوسری آیت ہے کہ کافروں کو جب کہا گئے کہ دیکھو تو صحیح یہ کائنات کو کیا تھی کہ یہ جڑے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو پھاڑ دیا تو یہاں سے بگ بینگ کا کونسپٹ آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا یعنی ایک نقطہ تھا کہ جس کے اندر ہر چیز سمائی ہوئی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھاڑا اور اسے کہ کائنات کو بنایا اچھا یہ بگ بینگ کا کونسپٹ جو قرآن سے اس آیت سے اس کو لے کر جاتے ہیں ایسی بلیک ہولز کو بھی قرآن میں بتاتے ہیں لیکن جب بلیک ہولز کا آئے گا شاید اس کو کیونکہ نبوات میں تو ہم نہیں جانے لگے بھی تو اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے بھارت یہ جو ہے کہ اس کا نام ہے یہ کونسپٹ کے سنگولیریٹی سے آیا اب ایک سنگولیریٹی تھی کچھ بھی نہیں تھا اور اس میں سے اچانک چیزیں نکل آئیں اور سٹیفن آکن کہہ کہتا ہے کہ سٹیفن آکن کہتا ہے اس اگر آپ ریورس کر دیں تو وہ ہو جائے گا بلیک ہول سنگولیریٹی کے اوپر ختم ہوگا ہر چیز اس کے اندر چلی جائے گی اور بلکل وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتی اور ایک وہ متفردہ بن جائے گا تو یہ کہہ لیں کہ بگ بینک کا ایک کونسپٹ ہے کہ بگ بینک سے پہلے ٹائم نہیں تھا تو ہم سے ریلیٹیڈ نہیں تھا تو ہمارا یہ وقت ہے یہ بگ بینک سے شروع اس سے پہلے ٹائم نہیں تھا ٹائم اور زمان اور مکان جو ہیں یہ ایبسلیوٹ نہیں میں ابھی ہم اس کو ڈسکس کہہ لیں گے اس میں اگر کوئی اضافہ یا کچھ کرنا چاہے تو بتائیے گا کوئی چیز سمجھ رہے گی